اور یہ اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ آخر کیسا ہوگا بھو رام مندر گرافکس کے ذریعے آپ کو دکھاتے ہیں کہ بھو مندر کی ایک ایک باری کی آخر کیسی ہوگی دراصل رام مندر کے پرستاوت موڈل کو منظوری پہلے سے ہی ہے اور زیادہ بھو بنے گا لیکن رام مندر اب اس پر بھی آمنتھن ہوا اس پر منظوری ہوئی ہے ایک سو چالیس فیٹ کی اونچائی کی جنگہ اب مندر کی اونچائی ایک سو باسٹھ فیٹ کی ہوگی دو کی جنہاں پر اب مندر میں پانچ گمبد ہوں گے یعنی کہ پہلے سے اور زیادہ بڑا اور زیادہ اونچا اور اور زیادہ بھو ہوگا بننے والا رام مندر اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ رام مندر کا نرمان جس موڈل پر ہوگا وہ کیسا ہے اس کی کیا خاصیت ہے ہمارے سمادہ تاشوک تیواری نے آیودھیا کے اس موڈل اس تھل پر جا کر اس پورے موڈل کا بھی جائزہ لیا ہے اس وقت میں آیودھیا میں کارسیوک پورم کے اندر بنے پرستاویت موڈل کے موڈل کے پاس موجود ہوں میں اپنے کیمرا سہیوگی سنجیب گوسوامی جی سے کہوں گا کہ وہ آپ کو اس موڈل کا پرستاویت موڈل دکھائیں یہ میرے ٹھیک پیچھے آپ جو دیکھ پا رہے ہیں یہ دراصل کارسیوک پورم میں اسی پرستاویت موڈل کا موڈل ہے جس کے سوروک کو جس کے موڈل کو لے کر لگاتار چرچہ کی جا رہی ہے آپ جیسے جیسے آگے پڑھیں گے ویسے ویسے آپ کو مندر کی بھبتہ کا اندازہ ہو جائے گا دراصل ابھی تک جو جانکاری ملی ہے اس لحاظ سے یہ مندر تقریباً دو سو سرسٹھ فٹ لمبا ہوگا ایک سو اٹھائیس فٹ چوڑا ہوگا اس مندر کے تقریباً دو فلور ابھی ہوں گے جس میں جو پہلا فلور ہوگا اس میں رامللہ ویراجمان ہوگے اور جو دوسری منجل ہوگی اس پہ رام دربار بنایا جائے گا تو کل ملا کے بشو ہندو پریشت کی طرف سے یہ دو منجلہ جو مندر کا موڈل ہے اس کو کئی ورش پہلے یہاں پر بنا کے رکھا گیا تھا اور تب ہی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایودھیا میں جو رام مندر کا نرمال ہوگا وہ تقریباً تقریباً ایسا ہی ہوگا اس کے علاوہ یہ دیکھئے نیچے آپ کو یہ سنگبرمر سے بنے ہوئے آپ کو اسطمب نظر آئیں گے دراصل یہ گربگرہ کے ستمب ہے جن کو یہاں پر رکھا گیا ہے یعنی جب مندر کا نرمال ہوگا تو ان پلرز کو بھی مندر کے نرمال میں استعمال کیا جا سکتا ہے میں آپ کو مندر کی تھوڑا اور نزدیک لے چلتا ہوں اور دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ مندر کا پورا سوروپ کیا ہوگا یہ دراصل جو مین مندر کا موڈل ہے سب سے پہلے اس کے آسپاس کے علاقے کو سمجھنے کی ضرورت ہے دراصل یہ پورا ایک گرینری کا علاقہ ہوگا یہ سامنے آپ کو مندر کے پرستاویت سیڑھیا نظر آئیں گی جس کے مادھیم سے آپ مندر میں پرویش کریں گے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس پورے مندر کو دو فلور میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اس پرستاویت موڈل کے مادھیم سے پہلا جو فلور ہوگا اس پہ رام للا بیراجمان ہوں گے اور جو دوسرا فلور ہوگا یعنی جو دوسری منجل ہوگی وہاں پر پوری طرح سے رام دربار بنایا جائے گا اس پورے جو مندر ہے اس میں دو سو سے زیادہ کھمبے ہوں گے یعنی اس طرح کے کھمبے دو سو بارہ کھمبے اس مندر کے موڈل میں پرستاویت ہے ٹھیک اسی طرح کا سوروپ مین مندر کی جب آکرتی بنائی جائے گی تو وہ نرنٹ کی جائے گی ملا کر اب سب کی نگاہیں اس بات پر ہیں کہ آیودھیا میں مندر نرمال کا مکھے کام کب سے شروع ہو پاتا ہے اور کیا خود پردھان منتری اندرین موڈی اس بھومی پوجن میں آتے ہیں یا نہیں کیامرہ پرسن سنجیف گو سائی کے ساتھ اشوکتی باری ایودھیا نیوز کنٹی فور